اللہ هو اکبر حوالے سے سب سے جو مزے کی بات لگتی ہے وہ یہ کہ چاہے زمین بے تہاشا زرخیز نہ بھی ہو بارش کے چند قطرے گرتے ہیں اور یہاں ہم کو ایک پتہ یا گھانس کے چند تھوڑے سے حصہ ہی جو ہے وہ اکتہ ہوا نظر آ جاتا ہے ریزیز بہنوں جو عظیم شان مہینہ میرے اور آپ کے پاس آنے والا ہے اور ہم جس کا استقبال کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور وہ اور مقدس مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جو بہت جلد ہم پر سائف اگن ہونے والا ہے اس کی مثال بھی بلکل موسم بہار کسی ہے اس کی مثال بلکل مناسب لگتی ہے کہ رحمتوں کی اور مغفرت کی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے برکتوں کی وہ بارشیں ہوتی ہیں اس کی عبادت کرنے والوں پر اور اس کے بندے اور بندیوں پر کہ اگر دل میں چھوٹا سا بھی دانا ایمان کا ہمارے بیج بویا ہوا ہوا تو پھر اس کے اثرات اور اس کے جو فضائل اور اس کی برکتیں ہیں اور اس کے جو ظاہری عوامل ہیں وہ نظرانہ شروع ہو جاتے ہیں یہاں رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم سب کے دل تڑپتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہم بلقنا رمضان کہ اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے سے فیضیاب کیجئے گا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اس مہینے میں داخل کیجئے گا اور خیریت اور آفیت کے ساتھ اور بھرپور مخفلت کے ساتھ اس مہینے سے باہر نکالیے گا میری عزیز بہنوں یہ روزے صرف پھوک اور پیاز کے روزے نہیں ہیں بلکہ یہ روزے تمام آزا کے روزے ہیں ہمیں ظاہری شرائط کے مطابق روزہ نہیں رکھنا بلکہ حقیقی روزہ رکھنا ہے جس کو امام محمد قضالی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں کہ آلہ درجہ کا روزہ یہ ہے کہ دل کو گناہ کے ارادوں اور دنیا کی فکروں سے دور رکھا جائے اور اللہ کے سوا ہر چیز سے اس کو خالی کر دیا جائے آئیے ہم اس مبارک مہینے کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں چونکہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں داقل ہونے سے پہلے بہت ضروری ہے یہ بات کہ اپنی نیتوں کو تازہ کیا جائے پھر سے پلاننگ کی جائے پھر سے کچھ پرائکٹیکل ٹپس کو ہم دوبارہ سے تازہ کر لیں اپنے ذہنوں کے اندر چاہے وہ ہماری بہت دفعہ کی ہوئی باتیں ہی کیوں نہ ہوں اور چاہے وہ ہماری بہت دفعہ سنوئی قرآن کی آیات اور حادیث ہی کیوں نہ ہوں لیکن یہ مہینہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اس کو یوں ہی حلکے اور معمولی نہ سمجھیں بلکہ ہم بھرپور تیاری کریں جس طرح ہمیں اور آپ اپنے گھر میں اپنے مہمان کی استقبال کی بھرپور تیاری کرتے ہیں چاہے وہ پکانا ہوں بہترین کھانا یا پھر صفائیاں ہوں گھر کی لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ صاف بھی گھر ہے لیکن پھر ہم دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے پونچ مانچ کے اور صفائی کے تمام ان رچول سے گزرتے ہیں کہ ہمارے مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ہمارے مہمان ایسا آئے کہ وہ خوشی خوشی آئے اور خوشی خوشی جائے میری عزیز بہنوں اس حدیث کو ایک دفعہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بعد آمین کہا اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی اور اب تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں آمین کہا کیا میں اور آپ یہ نہ چاہیں گے کہ ہمارا ذکر اور ہمارا شمار ان لوگوں میں کبھی بھی نہ ہو تو آئیے ایک دفعہ پھر کمر کستے ہیں آئیے ایک دفعہ پھر تازہ کر لیتے ہیں کہ کس قسم کا مہینہ اور کس قسم سے اور کس طریقے سے مجھے اور آپ کو ان بہترین دنوں کو اور بہترین راتوں کو گزارنا ہوگا میری عزیز بہنوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 جس کو ہم ہر سال رمضان سے پہلے اپنے ویلکم رمضان اور استقبال رمضان کے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں اور سنتے ہیں ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی اور وہ آیت کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے شاید کہ تم تقوی اختیار کرو اور اس پوری آیت میں جو لفظ مجھے ہر سال اور جب بھی آیت سے ہم گزرتے ہیں تو جو لفظ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو روک دینے والا ہے اور ایک لمحے کے لئے سلف ایوالیٹ کروانے کی طرف رجانے والا جو لفظ ہے نا وہ ہے لعلکم شاید کہ تم تاکہ تم یعنی کوئی زمانت نہیں ہے یہ رمضان کوئی ایک آٹومیرک سوچ نہیں ہے جس کے آن ہوتے کے ساتھ ہمارے روز و شب سمرنے شروع ہو جائیں گے اور خود با خود میرے نہ چاہتے ہوئے اور کوئی پلاننگ نہ کرنے کے باوجود اور نیت کو کوئی تازہ کیے بغیر میں اس مہینے سے بہترین فائدہ اٹھانے والی بن جاؤں شرط ہے کہ میرے اور آپ کا ایک قدم آگے بڑھانا میرے اور آپ کی وہ شوق اور ذوق اور جذبہ دکھانا اور اللہ سے وہ دعائیں مانگنا کہ یا اللہ اس سال کا یہ رمضان ایسا نہ ہو کہ آئے اور گزر جائے اور میں اس کے اختتام پر یہ کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مہینہ آیا کب اور گزر کے کیسے چلا گیا یا اللہ میں نے تو سوچا تھا میں یہی کروں گی اور آج یہ ہے کہ آج چاند رات آگئی اللہ نہ کرے میں اور آپ یہ کہہ رہے ہوں اس مہینے کے آخر میں اور اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں جس کو بخاری میں روایت کیا گیا ہے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان میں سے ایک کا نام رہیان ہے اور رہیان کی کیا معنی ہے سہراب کر دینے والا اس دروازے میں سے صرف روزدار ہی داخل ہوں گے سبحان اللہ کتنا بڑا عزاز روزدار کو اللہ کی طرف سے دیا جائے گا کہ خاص ایک دروازہ ان آٹھ دروازوں میں سے مختص کر دیا گیا ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور اپنی تسکیہ کی خاطر جو ہے روزہ رکھنے والے ہوں گی اور یہ بات مجھے آپ کو باہر پر یاد دلانی ہے کہ یہ روزہ رکھ لینا صرف بھوک اور پیاز اور شہوانی خوہشات سے بچنے کا روزہ نہیں ہے اسی طرح سے بخاری کی ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی اس حواب حاصل کرنے کی نیت سے اس کے سابق تمام گناہ ماف کر دیے جائیں گے اللہ اکبر کتنی بڑی خوشخبری کتنی بڑی سعادت میرا اور آپ کے پاس آنے والی ہے میری عزیز بہنوں ایک لمحے کے لئے رکھ کر ہم ضرور دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں آخر آخر کیوں میں اور آپ پھر سے اس مہینے کی تیاری اور اس کے استقبال کے لئے پھر وقت لگائیں پھر باتیں کریں پھر پروگرامز اٹینڈ کریں تو وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اور آپ کو نا نفس روح اور جسم عطا کیا ہے اب یہ سوال اگر ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ ہماری حقیقی اور اصل کامیابی اس میں ہے کہ خواہش نفس اور ہماری جو حوث ہے وہ عقل کتابے ہو جائے اور جو ہمارا نفس ہے نا وہ روح کی اطاعت کرنے لگے اور آپ یقین کریں کہ جب بھی اگر ہم ریسرچ کریں یا اگر ہم پڑھیں کہ دنیا میں جو بھی لوگ روحانی بلندیوں کا حصول چاہتے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس مقصد کے حصول کی بہترین تدبیر کھانے پینے اور لذت شہوانی میں انہماد کو کم کر دینا ہے نفس کو کسنا ہے اور اسے ایک بے لگام جانور کی طرح نہیں چھوڑ دینا اور اللہ سبحانہ وتعالی اس مہینے کے ذریعے اور اس ٹریننگ کے ذریعے ہماری روح کو کھلا پلا کر مضبوط کرنا چاہتا ہے اور یہ مضبوطی اس جسم کو فوقہ رکھنے سے ملتی ہے اور اسی لئے سات سو بیز گھنٹوں کی اس سخت ٹریننگ اس ویل آرگنائز ٹریننگ سے میرا رب مجھے اور آپ کو گزارنا چاہتا ہے کہنے کو یہ ٹریننگ سخت ہے لیکن آسان ہے ڈوابل ہے اور بالکل این ممکن ہے کیا فائدے ملتے ہیں آقلس ٹریننگ سے گزرنے کے بعد اور کیا مقاصد ہیں کیا وہ گولز ہیں جن کو ہم اچیف کر سکتے ہیں جن کو ہم حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہر انسان اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں اللہ کی بڑھائی کے مقابلے میں خود کو دست بردار کر لیتا ہے اپنی خود مختاری کو ہم سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ کے آگے دوسرا فائدہ یہ کہ کسی بیرونی دباؤ کے بغیر کسی بھی ایکسٹرنل پریشر کے بغیر اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی خفیہ اور علانیہ اطاعت کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں اور تیسرا فائدہ یہ کہ ایسی اخلاقی تربیت ہماری ہو جاتی ہے کہ اپنی قواہشات پر پریکٹیکلی بھرپور کنٹرول ہمارا جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے یقیناً اگری کریں گی کہ کیا یہ فائدہ ہم کو حاصل نہیں ہوتے کہ چاہے گھر میں کوئی موجود نہ ہو چاہے میرے شوہر اور بچے گھر والے سب اپنے اپنے سکول اور کالیجز میں ہو میں گھر میں اکیلی ہوں پانی بھی موجود ہے کھانا بھی موجود ہے لیکن ایسی ٹریننگ ہے اور اتنی زبردست تربیت ہے کہ باوجود بھوک اور پیاس کے میں پلٹ کے نہیں دیکھتی کہ میں کیا کھالوں اور میں کیا پیلوں کیا یہ اللہ کے قانون کی خفیہ اطاعت نہیں ہے کیا یہ اللہ کے آگے خود کو سرنڈر کر دینے کا عملی اظہار نہیں ہے اور کیا اپنی خواہشات کے اوپر ایسا کنٹرول یہ ٹریننگ میں جہاں آپ کو پروائیڈر مہیا نہیں کرتی بلکل کرتی ہے یقیناً کرتی ہے لیکن اگر ہم کانشیسلی سوچیں اور ہم غور کریں کہ واقعی عبادت اور یہ مہینے کی ساری محنت ایسے ڈیزائن کی گئی ہے کہ جس سے مجھے اور آپ کو یہ فائدے یقیناً اور لازمان حاصل ہوں گے اگر میں اور آپ اس کے اوپر کانشیس ایفرٹس کر رہے ہوں گے جانتے بوچتے محنت کر رہے ہوں گے صرف عادتاً اس مہینے کو گزار کر اس میں سے گزر نہیں جائیں گے اگر عادتاً ہم روزوں کی اس پوری ٹریننگ سے گزریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ وزن ہمارا کم ہو جائے ہو سکتا ہے کہ فیزیکلی مجھے وہ تمام بینیفٹس مل جائیں جو آج کی ریسرچ اور لیڈیس ریسرچ جو ہے سائنٹیفک ریسرچ وہ ہم کو بتاتی ہے کہ روزے رکھنے سے اور فیسٹنگ سے کیا کیا فائدہ انسان کی جسم کو ملتے ہیں وہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے وہ تمام ہم کو فائدہ حاصل ہو جائیں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عبادت کو جس طرح سے دیزائن کیا ہے نا وہ مجھے اور آپ کو تب فائدہ دے گی جب ہم شعوری طور پر سوچتے سمجھتے ہوئے اس عبادت اور اس مہینے کی ٹویننگ کے اندر داخل ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی اتنا زبردست کنٹرول مجھے اور آپ کو دے دیتے ہیں اس عبادت کے ذریعے سے کہ اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی اس حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی ساری عبادات اس کے لئے ہیں سوائے روزے کے کہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا جردوں گا سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں کوئی تیسرا داقل نہیں ہوتا یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا پرسن اور کوئی تھرڈ پارٹی اس کو دیکھنے والی یا وٹنس کرنے والی یا اس کو جو ہے وہ اپروف کرنے والی نہیں ہوتی ایک اور ضروری بات جب میں چلتے چلتے ضرور یہاں پہ مینچن کروں گی کہ یہ انفرادی صرف عبادت نہیں بلکہ اس عبادت کے اجتماعی پہلو بھی ہے اسلام کا قانون جس حکیم اللہ نے بنایا جس حکیم خدا نے بنایا ہے اس کی نگاہ میں افراد کی ایسی تیاری کسی کام کی نہیں تھی جس کی نتیجے میں ایک صالح جماعت وجود میں نہ آ جائے تو میری عزیز بہنوں اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہے وہ مسلمان چاہی نہ کر رہنے والا ہو یا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہو یا پاکستان یا انڈیا سے ہو ایک ہی اس مہینے میں تمام مسلمان ایک ہی وقت میں اس بہترین تربیت کے اس مراحل سے گزرتے ہیں تاکہ بلکل یقسانیت کے ساتھ جو ہے وہ اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ کے اندر وہ فوائد اور وہ ریزرلس نظر آنے لگیں کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی میرے اور آپ کے اندر دیکھنا چاہتا ہے میری عزیز بہنوں روزے کی فضیلت روزے کی فرضیت اور یہ وہ تمام احادیث اور آیات تو ریمائنڈر ہیں لیکن جو سب سے اہم ترین بات جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی تھی اللہ سبحانہ وتعالی میرے اور آپ کے اندر تقویٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں پنپتہ ہوا ان روزوں سے گزرنے کے بعد اللہ کی موجودگی کا احساس تقویٰ کیا ہے گاد کانشیسنس تقویٰ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں ہی آتا ہے تقویٰ صرف اللہ کی محبت ہے تقویٰ جو ہے وہ شاید اللہ کا خوف ہے خالی تقویٰ کی اصل دیفنیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ گاد کانشیسنس اللہ کی موجودگی کا احساس کر لینا اور جب اللہ کی موجودگی کا احساس انسان ہر وقت کرے تو پھر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کسی بھی گناہ کے کام کو کرنے کے لیے دلیری محسوس کرے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اس رب کی عطاعت سے باہر نکرنے کی حمد بھی اپنے اندر پیدا کر لے اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کی اوپر عطاعت کرنے کے لیے اور فرما برداری کے ساتھ اس حکم کی اوپر اپنا سر جھکا لینے کے لیے وہ انسان سوچتا اور غور و فکر ہی کرتا رہ جائے اور اس کے زندگی کے وہ لمحات ہی ختم ہو جائیں تو میری عزیز بہنوں تقویٰ کیا ہے تقویٰ یہ ہے کہ بخاری کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیں میری عزیز بہنوں کہ اللہ کو آخر کیا حاصل میرے اور آپ کے بھوکے رہنے سے اللہ کو آخر کیا حاصل میرے اور آپ کے پیاسے رہنے سے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑنا یعنی حق کے اوپر چلنا حق کی زندگی گزارنا اور ہر باطل اور ہر جھوٹ سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لینا چاہے وہ حق ہماری عبادات کے معاملے میں ہوں چاہے وہ حق حقوق العباد کے معاملے میں ہوں چاہے وہ سچ انسانوں کے ساتھ معاملات کو اور رویوں کو برتنے کے معاملے میں ہوں ہر وہ معاملہ جو اللہ کے ساتھ ہو یا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جب انسان خدا کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے گزارتا ہے تو پھر ہماری روزوں کا اصل مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ اسی طرح سے اس حدیث کو یاد کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ عذابِ الہی کے لئے ڈھال ہے بس روزہ دار کو چاہیے کہ نہ فہش بات کہے نہ جہالت کرے اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں یعنی اخلاقیات کا معاملہ روزہ ذریب اس بات کا نام نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی نمازوں کا اور اپنے قرآن کی دلاوت کا اور اپنے اللہ سے قربت کو صرف یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے سامنے سجدوں میں پڑے رہنا ہی جو ہے وہ صرف مجھے اور آپ کو تقوی کا حاصل بنا دے گا اصل یہاں پہ جو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ تو ہر عزو کا روزہ ہے زبان کا روزہ اپنی آنکھوں کا روزہ کہ آنکھوں سے کوئی ایسی چیز دیکھنے نہ پائیں بات سفہ روزہ گزارے نہیں گزرتا اور ہم کہتے ہیں کہ چلو کچھ جو ہے نا ویب سرفنگ ہو جائے کچھ جو ہے وہ ہم اپنی وقت کو کاٹنے کے لیے صرف اس لیے کہ ہمارا وقت گزر جائے ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھ لیں یا ہم کوئی ایسی چیزیں سن لیں یا کوئی ایسی ایکٹیوٹیز میں اپنا وقت لگا دیں کہ جس سے اس روزے کے اندر چھیت ہو جاتے ہیں جس سے اس روزے کے اندر ہول ہو جاتے ہیں تو روزہ اصل تمام آزا کا روزہ ہے روزہ اصل ایک ایک ہمارے باڈی پارٹ کا روزہ ہے صرف اور صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے صرف شہوانی خواہشات سے خود کو روک لینے کا روزہ نہیں ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس مہینے کا ایک لمحہ بھی ہمارے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے پہے سب سے پہلی بات کہ پندرہ شعبان سے قبل نفلی روزے رکھنا ہستائشہ رضا عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزہ رکھے ہوں جتنے شعبان میں اور یہ متفق علیہ میں کے حوالے سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے شعبان کے اندر شروع کے پندرہ دنوں کے روزوں کی جو فضیلت ہے جو جس طرح سے مجھے اور آپ کو تیار کرے گی انشاءاللہ اس رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اس کی کوئی اور مثال ہم کو شاید اور کسی اور عبادت کے اس ایکٹ سے نہ ملیں اس ذریعے سے نہ ملیں تو انشاءاللہ اس کی ابھی سے نیت بان لیں ابھی ہمارے پاس وقت ہے ابھی بھی ہم چاہیں تو چند ان سنت والے روزوں کا احتمام کر لیں تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ اس کا عادی ہو جائے کیونکہ وہی والی بات کے روزہ کوئی ایک جادوی چھڑی نہیں ہے ایک ماجیکل وان نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک چھڑی ہوں گی اور مہینے کے اندر ہم داقل ہوں گے اور بہت بہترین طریقے سے ہم روزے رکھتے ہوئے اس مہینے سے باہر جو ہے وہ نکل آئیں گے اس سے پہلے کی تیاریاں بہت ضروری ہیں اس سے پہلے کی ذہنی تیاری فیزیکل تیاری اپنے جسم کو اس بات کا عادی کروانا کہ وہ اس محنت اور اس مشقت کے لئے تیار ہو جائے صحابہ کرام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ چھے ماہ وہ رمضان کا استقبال کرنے میں گزارتے تھے اور رمضان کے بعد کے جو باقی مہینے ہوتے تھے وہ اس کے اثرات کو سمیٹنے میں گزار دیا کرتے تھے اس طرح پورا سال اس مہینے کی تیاری اس مہینے کے استقبال اور پھر اس کے گزر جانے کے بعد اس کے اثرات کو سمیٹنے میں اس طرح ہمارے صحابہ کرام جائے وہ گزارہ کرتے تھے دوسری بات یہ کہ قرآن کا مہینہ شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن کہ قرآن کا مہینہ ہے روزہ اگر ہم یہ کہیں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ یہ قرآن کی نزول کی انیورسری کا مہینہ ہے ہم کتنے ذوق و شوق سے انیورسریز مناتے ہیں اپنی ویڑنگ انیورسری ہو یا کوئی بھی اور زندگی کا اہم موقع ہو کہ جو میں بھولنا نہیں چاہتی اور میں چاہتی ہوں کہ وہ یادیں ہمیشہ میرے ساتھ تازہ رہے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو قرآن کی نزول کا جو سیلیبریشن کا مہینہ ہے وہ خاص یہ رمضان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو منتقب کیا تھا قرآن کے نزول کے لئے قرآن کی کمپنی میں ہمیں اس مہینے کو گزارنا ہوگا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہو سکتا ہو قرآن کو سننا قرآن کا پڑھنا جو مجھے اور آپ کو پہلے سے یاد ہے اس کو دوبارہ سے روائز کر لینا میں اور آپ اگر ورکنگ سسٹرز ہیں اپنی گاڑی میں آتے جاتے کوشش یہ کرنا اور پھر وہی بات میں بار بار اس بات کو کہوں گی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری ابھی سے کوئی کوشش نہ ہو یا سال بھر ہم نے کوئی کوشش نہ کی ہو اور پھر اچانک سے اس مہینے کے اندر داقل ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ میں بہترین طریقے سے قرآن کے صحبت میں وقت گزارنے والی بن جاؤں گی میری عزیز بہنوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی کے ساتھ اس مہینے کے اندر اپنے تمام گولز کو حاصل کر لیں تو مجھے اور آپ کو ابھی سے محنت شروع کرنی شروع کرنی ہوگی انشاءاللہ تو آتے جاتے اپنے گاڑی میں ٹرائولنگ کے وقت اس کا احتمام کر لینا یا کچھ نہ بھی ہو تو اپنی زبان کو ہر وقت جو صورتیں ہمیں یاد ہیں کوشش کرنا کہ انہی کو ہم دہراتے رہیں کسی بھی طرح اس قرآن کو سننے سمجھنے اس کے اوپر غور و فکر کرنے اس کے اوپر عمل کے پلانز بنانے جتنا وقت ہو سکتا ہے وہ ہم ان کاموں میں گزاریں گے ٹھیک ہے نا پھر اگلا ایک پوائنٹ یہ مستغفرین بالاسحار یہ آدھی رات اور آدھی رات گزر جانے کے بعد استغفار کرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کروانا عباد الرحمن کی جو خصوصیات صورت فرقان میں بتائی گئی ہیں نا اور کتنی پیاری یہ خصوصیت والذینہ یبیدونہ لربیہم سجدہوں و قیامہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزارتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ اس حدیث قدسی کو پھر یاد کر لے کہ بخاری میں جس کی روایت ہے کہ اللہ ہر رات کو آخری تہائی پر آواز لگاتا ہے کہ کون ہے آیا اور مجھ سے معافی مانگے کون ہے آیا اور مجھ سے استغفار کرے میرے سامنے اور میں اس کے گناہوں کا معاف کر دوں سبحان اللہ یہاں تک فجر ہو جاتی ہے میری عزیز بہنوں پھر وہی بات آج سے اس کوشش کو شروع کر لیتے ہیں کم از کم ہم کوشش کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہو سکتا ہے کہ صرف ہفتے کا ایک دن ہو سکتا ہے کہ دو ہفتوں میں کوئی ایک رات ایسی ہو کہ جب ہم رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان کے اندر ہم داقل ہوں تو یہ ہمارے لئے کوئی بہت ہی انہونی اور کوئی نہ کیے جانے والا کام نہ ہو اگلی ایک اور ٹپ کہ چار چیزوں کی رمضان میں کسرت کرنے کا حکم جو ہے وہ حدیث کے ذریعے سے مجھ ہر آپ کو ملتا ہے کہ دو چیزیں جن سے اپنے رب کو راضی کر لو جس میں ذکر آتا ہے کہ ایک ذکر کا اور ایک استغفار کا اور دو چیزیں جن سے اللہ سے دعا مانگو کہ جنت کی طلب اور آگ سے پناہ تو ذکر اذکار کا ہے تمام کلمہ طیبہ کی کسرت سنت کے سنت سے جو مسنون ہماری دعائیں اور اذکار ہیں اس کی کسرت کر دینا کام کرتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے بجائے خاموشی کے ساتھ ذہنوں میں اپنی گھریلو فکروں کو جگہ دینے کے بجائے پریشانیوں کا بار بار اس کے اندر اپنے ذہن کو لچانے کے کیوں نہ ہم اپنے وقت کو اس طرح گزاریں کہ ذکر ہماری زبان پر ہو ذکر میرے دل میں ہو اللہ کا ذکر ہو اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں اس کائنات کو دیکھیں تو ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے والے ہوں اور جو بھی ہمیں اسکاریات ہیں اس کا کسرت سے حتمام کرنے والے ہوں اسی طرح استغفار سورہ زمر میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقنط مر رحمت اللہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا زیادتی کر دی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ گناہ کرنے کے بعد استغفار کریں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر بار استغفار کرتے تھے تو اس سے ہمیں یہی سنت پتا چلتی ہے کہ عادت بنا لیں اللہ کے سامنے استغفار کرنے کی اور اپنے گناہوں کی مافی مانگنے کی چاہے مجھے کوئی گناہ اپنا یاد آ رہا ہو کہ نہ یاد آ رہا ہو اس دن میں کیا گیا لیکن استغفار کی کسرت برکتوں کے دروازے کھولتی ہے استغفار کی کسرت اللہ کی طرف سے رحمتوں کی اور مافی کے دروازے کھولتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ذکر استغفار جنت کو طلب کرنا اور اللہ کی آگ سے پناہ مانگنا اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ایک اور ٹپ یہ اللہ کی رحمہ انفاق کرنے کی یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رس بڑھا دیا جاتا ہے کسرت کے ساتھ اللہ کی رحمہ پیسہ لٹانے والے ہم بن جائیں کوشش کریں کہ وہ ہماری تنظیمیں وہ افراد وہ ہمارے ارگنیزیشنز جو اللہ کی رحمہ محنت کرنے والے ہیں جو اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہیں ہم آگے بڑھ کر ان کو اپنی پیسوں کے ذریعے سے تقویت پہنچانے والے بن جائیں یا کوئی انڈیویجولز ہوں میرے سامنے جو ضرورت مند ہوں ان کی مدد کرنا ان کو مشکل سے نکالنے والے میں اور آپ بن جائیں اپنے پیسے کے ذریعے سے یہ تمام وہ انفاق کے راستے ہیں یہ دو تو صرف مثال کے طور میں میں نے کہے اتنے بے شمار راستے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے کہ جس راستے سے ہم چاہیں انفاق کریں اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں بہا دیں اور اس مہینے میں دگنا اور تگنا آجر جو ہے وہ کمانے والے بن جائیں انشاءاللہ آخری عشرے کی محنت کے حوالے سے بھی میں ضرور یہ بات کہوں گی کہ پھر سے تہیہ کر لیں کہ شب قدر کو مس نہیں کریں گے انشاءاللہ شب قدر کو اپنے ہاتھ سجانے نہیں دیں گے اگر آج تک بھی یہ ہوا کہ افتاریاں بنانے کی محنت کی وجہ سے اور دعوتیں کرنے کی محنت کی وجہ سے میری عزیز بہنوں دعوتیں سال بھر ہو سکتی ہیں گیٹ ٹوگیدرز اور ایسی محنتیں جس کی وجہ سے ہماری نمازیں قراب ہو جائیں جس کی وجہ سے ہماری داق راتوں کی عبادت قراب ہو جائے اور ہم کہیں کہ اب میں صرف ستائیس وی شب کو جاغوں گے اور اس رات کو میں شب قدر کو ڈھونوں گی تو یہ تو مجھے اور آپ کو سنت سے نہیں ملتا سنت سے تو یہ ثابت ہے کہ آخری عشرے میں محنت کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کس لیا کرتے تھے اپنی ازواج کو بھی متحرک کر دیا کرتے تھے کہ اٹھو اور محنت کرو اس شب کو جو ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس شب کی عبادت اس شب کو ہم مس نہ کرنے پائیں اور اگر ہم آ حدیث کو کھنگا لیں اور ڈھونے تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کون بدنصیب ہوں گے جو شب قدر کی رحمتوں اور برکتوں کی اس بے پناہ بارش سے بھی محروم رہ جائیں گے اور اس میں ہمیں پتا چلتا ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو قطع تعلق کرنے والے قطع رحمی کرنے والے والدین کے نافرمان دلوں میں قدورت رکھنے والے آئیے میری عزیز بہنوں میں اور آپ یہ تہیہ کر لیں کہ ان لوگوں میں میں اپنا نام شامل نہیں ہونے دوں گی آج ہی سے یہ نیت کر لیں کہ اگر میری کسی کے ساتھ باتشیر بند ہیں کسی کے ساتھ تعلقات میں قرابی ہے کسی کے ساتھ معاملات کوئی قراب ہوئے میری اور اس کی کمیونکیشن اور باجیت بالکل بند ہوئی ہوئی ہے میں پہل کر لوں میں پہلی وہ بن جاؤں کہ آگے بڑھ کر اس معاملے کو ختم کر کے دلوں کو صاف کر کے اور اللہ کی خاطر میں یہ نیت کر لوں کہ میں نہیں چاہتی کہ شب قدر کی میری ساری عبادتیں صرف اس وجہ سے ختم ہو جائیں اور ایریز کر دی جائیں میرے نام اعمال سے کہ میرے معاملات انسانوں کے ساتھ بہتر نہیں تھیں اور آخری بات یہ کہ اجرت کی جو رات ہے لیلت الجائزہ چاند رات جس میں ہمارا دل کرتا ہے کہ چلیں ہم نکل جائیں اور چاند رات جو ہمارے بازار لگے ہیں اور پارٹیز ہو رہی ہیں وہ سب بھی ہمارا دل کرتا ہے اور اس سب کا بھی اللہ تعالیٰ نے بھرپور اجازت دی ہے لیکن اس رات تمام مہینے کی محنت کے بعد اس رات کی جو اللہ کے آگے بیٹھ کے اپنے پیچھک لینے والا ٹائم ہے اس وقت کو ہم تمام ان بازاروں اور پارٹیز اور ان کی نظر نہ کر دیں اس لیلت الجائزہ کو بیٹھ کے ہم یہ دیکھیں کہ کیا کھویا کیا پایا جو پا لیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور کچھ کھو گیا ہو یا کچھ رہ گیا ہو اس کے اوپر اللہ سے اتنا بہترین استغفار کریں کہ اللہ اس سے بڑھ کر اجر سے مجھے اور آپ کو نماز دیں انشاءاللہ میری عزیز بہنوں باتیں بہت ساری ہیں ٹپس پہ شمار ہیں لیکن اس دعا کے ساتھ اس بات کو ختم کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اتنی اچھی صحت سے نمازے میرے اور آپ کے وقت میں اتنی برکت عطا کرے ایمان کی ایسی مضبوطی دے اور ہمیں یہ احساس دلا دے کہ یہ وہ موقع ہیں جو ضائع ہونے والے نہیں ہیں یہ وہ لمحات ہیں چاہے وہ رمضان کے دنوں کے ہوں یا ان راتوں کے ہوں جو تمام دوسری ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو کر ضائع کر دینے والے نہیں ہیں اور اس مہمان کے استقبال کرنے کے لیے اور آپ اپنا دامن ابھی سے پھیلا دیں ابھی سے ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اس مہینے سے مجھے نہ نکالیے گا کہ جب تک میری مغفرت نہ ہو جائے جب تک میں آپ کی رحمت کی جو ہے وہ حقدار نہ بن جاؤں اور جو سزا جو ہے وہ انکار کرنے والوں کے لیے رکھی گئی ہے اس آگ سے میں مجھے پنہ نہ مل جائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو اس رمضان کو دیکھنے اس کے اندر داخل ہونے والے اور اس کے اندر سے اتنا خزانہ لے کر باہر نکلنے والا بنائے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی پشتاوہ اور کوئی حسرت نہ ہو اور ہم اس موسم بہار کی ان زرخیزیوں کی طرح بن جائیں کہ جتنا میرا دامن وسیح ہوگا اتنی زرخیزی اور اتنی ہریالی میرے اور رب کے حصے میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ واعقر الدابانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر موسیقا موسیقا